اسلام علیکم ویورز تو بات ہو رہی تھی فیملی کیسز کی کہ فیملی ڈسپیوٹ کی صورت میں کون سے ایسے دعواجات ہیں جو خواتین کر سکتی ہیں اس ویڈیو کو مرد بھی بہت غور سے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جب خاتون کسی اپنے ہزبن پر دعواجات کرتی ہے تو مردوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈفینڈ کریں تو دونوں پارٹیز کو مدنظر رکھتے ہوئے دونوں کے سوالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی یہ ویڈیو تیار کیا گیا ہے تو ویورز جب فیملی ڈسپیوٹ آرائز ہوتا ہے تو جو سب سے پہلے خاتون کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں مرد سے اپنے ہزبن سے جو اس کے مہانہ اخراجات ہیں اس کی کیونکہ عموماً یہ دکھا گیا ہے جن خواتین نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ فلی ڈپنڈنٹ ہوتی ہیں اپنے ہزبن پہ اپنے مہانہ اخراجات کے لیے تو جیسے ہی اگر کوئی الہدگی کی صورتحال آتی ہے تو سب سے پہلے جو خواتین کو پرابلم در پیش آتا ہے وہ ایک تو اپنی رہنے کی لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے ان کو پرابلم پیش آتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسی خواتین ہیں جن کے والدین یا تو دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ حیات نہیں ہیں اور ان کے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو مطلب اس وقت ان کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو ان کو کسی اپارٹمنٹ یا کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ قرائے پہ ہی دستیاب ہو سکتی ہے اس کے بعد ان کو اپنا جو مہینے کا سرکل ہے وہ چلانے کے لیے ایک مناسب خرچے کی ضرورت ہوتی ہے تو خواتین کا سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے جیسے ہی وہ میرے ساتھ خالک پہ بات کرتی ہیں کانونی رہنمائی کے لیے اور فیملی ڈسپیوت کے ساتھ وہ مجھ سے رابطہ کرتی ہیں تو ایسی صورت میں ان سے سوال ہوتا ہے کہ جی ہم کہاں جائیں گے اور ہمارا جو خرچہ ہے وہ کیسے پورا ہوگا ہماری اور کوئی سپورٹ نہیں ہے ہماری تعلیم اتنی نہیں ہے ایڈوکیشن نہیں ہے کوئی ہم جاب نہیں کر سکتے ایٹی پرسنٹ کیسز میں یہ دکھا گیا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے ان کے بہن بھائی وہ اپنے اپنے شادیوں کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں والدین یا تو بزرگ ہیں یا پھر وفات پا گئے ہیں یا ملک سے باہر ہیں یا پھر کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خواتین یہ بھی چاہتی ہیں کہ چونکہ ان کے والدین بیمار ہیں تو ان کو اس ڈسپیوت کا پتہ ہی نہ چلے کر جائے تو ابھی سب سے پہلے جو آپ کے پاس ایک ریلیف ہے فیملی ڈسپیوت کی صورت میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کی اپنے شہر کی یا جہاں پہ اب آپ نے رہائش اختیار کی ہے اس عدالت میں آپ دعویٰ دلا پانے خرچہ کر سکتی ہیں جس کو خرچہ نان نفکہ بھی کہا جاتا ہے جس کو مینٹننس بھی کہا جاتا ہے تو آپ اپنی پرسنل جو ایکسپنڈیچرز ہیں اس کے لئے خرچہ کا دعویٰ جو ہیں وہ فیملی کورٹ میں لگا سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں خواتین کو کہ کون سے جو دستاویزات ہیں وہ ضروری ہیں اور اس جو کیس کی سکسس کے لئے خواتین کے حوالے سے اس کی سکسس کے لئے کون سے ثبوت جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے تو یہ جو دعویٰ ہے یہ ایک کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور اچھے طریقے سے ڈگری ہو جائے گا تو اس میں سب سے پہلے جب آپ دعویٰ دائر کرتی ہیں تو اس وقت آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ کے شناختی کارٹ کی اور نکاح نامے کی نکاح نامہ جو ہے وہ اس لئے ضروری ہے کہ وہ آپ کا ہزبنڈ ہے اور واقعی آپ جس شخص پہ دعویٰ کر رہی ہیں آپ اس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں کیونکہ بہت سارے جو فیک دعویٰ جات کی پروٹیکشن کے لئے نکاح نامے کا ساتھ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کو ضرورت ہوگی اپنی شناختی کارٹ کی تاکہ جو شناختی کارٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر قانونی کاروائی میں ہر ٹرانزیکشن میں ہر جگہ ریکوائیڈ ہوتا ہے تو فیملی میں فیملی کورٹ میں جب آپ دعویٰ دائر کرنے جاتے ہیں منٹیننس کا تو اس وقت بھی جو آپ کی ریکوائیڈ دستاویزات ہیں ان میں ضروری ہے کہ آپ کا شناختی کارٹ بھی موجود ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ تو بات ہو گئی دعوی کو انیشیٹ کرنے کی دعوی کو دائر کرنے کی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے یہ جو دعویٰ ہے یہ سکسیس فولی ون بھی کرنا ہے تو آپ کے پاس ثبوت کے طور پر کون کون سی دستاویزات موجود ہونی چاہیے ثبوت کے طور پر آپ نے یہ دکھانا ہے کہ آپ کا جو ہسپنڈ ہے اس کی سورس آف انکم کیا ہے اگر وہ جوب کرتا ہے تو وہ کی صدارے میں کرتا ہے گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو اس کا بزنس کیا ہے کیا وہ کوئی کس طرح کی بزنس ہے اور وہ کس طرح کی جو انکم ہے کس لیول کی انکم جو وہ ہے وہ حاصل کر رہا ہے تاکہ جو اس کی انکم کے مطابق آپ کو جو بھی فیملی کورٹ ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ آپ کو خرچہ اس کی انکم کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ڈگری کریں گے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آپ کے ہزمنٹ جو ہیں وہ اگر کوئی سیلوریڈ پرسن ہے تو ان کی سیلوری سلپ ہو سکتی ہے اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ ریسنٹ مانس میں سے کسی مہینے کی اگر سیلوری سلپ ہو تو وہ بھی ٹھیک رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی بزنس پرسن ہے تو ان کی بینک رانزیکشنز ان کی بینک سٹیٹمنٹس یا کوئی بھی ایک اس طرح کی چیز جس سے آپ ثابت کرسکیں کہ جو خرچہ آپ کلیم کر رہی ہیں وہ واقعی آپ کا ہزمنٹ جو ہے وہ ادا کرنے کے قابل ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آپ کو بات بتاتی چلوں کہ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بہت زیادہ ڈیمانڈ کر دیتی ہیں لیکن ان کے پاس پروف ایسا نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں آپ یہ کوشش کریں کہ جو ریالسٹک کلیم ہے اس کی اصل انکم کے مطابق وہی کریں اچھا ایک اور سوال جو اس سینریو میں خواتین مجھ سے کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ ہمیں کتنے عرصے میں جو یہ خرچہ ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا تو ویورز یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں ایک بہت مسکونسپشن یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں جائے گا تو اگلے ہی دن سے ہمیں خرچہ ملنا شروع ہو جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے سب سے پہلے جو آپ ڈیفنڈنٹ ہیں جو آپ کے ہزمنٹ ہیں ان کو کوٹ میں بلانے کے لیے سمننگ کی جاتی ہے سمن کوٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے پھر اخبار اشتہار اور مختلف جو کوٹ کی پرسیڈنگ کی ریکوارمنٹس ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے جو ہزمنٹ ہے اس کو بلائا جاتا ہے اور اگر وہ کسی صورت نہیں آتا تو اس کے خلاف یک طرفہ طور پر ڈگری بھی دی جا سکتی ہے لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ کے اس عدالت میں لگائیں گے ویسے ہی سیم ڈے سے یا اگلے دن سے آپ کو خرچہ ملنا شروع ہو جائے گا یہ ایک لانگ پروسس ہے جس میں مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور دنوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن دنوں میں تو possibility نہیں ہے عمومن اس میں تین سے چھے ماہ کا جو وقت ہے وہ درکار ہوتا ہے لہٰذا آپ کو patience کے ساتھ رہنا ہوگا اور اپنے ثبوت پر اور اپنے دعوے پر فاکس کرنا ہوگا تو ویورز قانونی رہنمائی کے لیے آپ میرے چینل سے جڑے رہیں اور کسی بھی صورت میں جب آپ چاہیں کہ کوئی آپ کو لیگل مشابرت درکار ہے کوئی قانونی ایمرجنسی کی صورتحال دبیش آگئی ہے تو آپ ہیلپ لائن نمبر استعمال کر کے مجھ سے ڈریکٹ اور میری ٹیم سے جو کہ ہیلپ لائن پر 24 آر موجود ہوتی ہے رابطہ کر کے قانونی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں موسیقا